پینٹ فولڈ کرنا کیسا ہے اور کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ پینٹ فولڈ کرنا تو بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے نا بدعود میں عدیث ہے جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے اور اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا پینٹ تو ہونی چھوٹی چاہیے جسنا ڈاکٹرز آکے نائے کی پینٹ ہے ہی چھوٹی اسی طرح سے کوئی شلوار پہنتا ہے تو شلوار چھوٹی اور ٹخنے لنگے ہونے چاہیے یہ نماز کا بھی پروٹوکول ہے اور بخاری مسلم میں عدیث ہے نبیل اسلام نے اس معاملے میں سختی فرمائی ہے اور فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے تکبر کی وجہ سے وہ جہنم میں تکبر کے بغیر بھی ہو تب بھی غلاف سنت ہے کیونکہ بدعود میں عدیث ہے کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرنا ہی تکبر ہے تکبر کی ڈیفنیشن نبیل اسلام نے خود کر دی بعض لوگ جسنا غاملی صاحب بغیرہ بخاری کی اس عدیث سے سہارہ لیتے ہیں کہ حضرت وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ میں کوشش تو کرتا ہوں اپنی تعمد اوپر رکھوں لیکن میری تعمد ڈھلک جاتی ہے بعض لوگوں کا ٹخنوں سے نیچے لیکن میں اسے سنبھال لیتا ہوں تو نبیل اسلام فرمائے کہ تم تکبر کے طور پر ایسا نہیں کرتے یعنی اس سے یہ ارزل نکالنا کہ حضرت وقر کی تعمد رہتی تکنوں سے نیچے سے یہ بڑا گناہ ہے یہ جھوٹ باندھنا ہے انہوں نے کہا میں سنبھالتا ہوں لیکن بعض اوقات وہ ڈھلک جاتی ہے پیٹ نکلنے کی وجہ سے تو میں اسے پھر سنبھال لیتا ہوں یعنی وہ ڈرتے تھے کہ وہ چاند لمحوں کے لیے جو نیچے جاتی ہے اس میں تو غریبت نہیں ہے تو اللہ کے نبیل اسلام فرمائے کہ وہ تم جان موجھ کے تو نہیں کرتے تم سمیٹ تو لیتے ہو اب اس سے یہ ارزل نکالنا کہ بھئی نیچے ہی رکھی جائے یہ بہت بڑا ظلم ہے نے تو اس چیز کی ترقیب دلائی ہے نماز کے لیے ضرور اور اگر پیٹ آپ کی لمبی ہے تو پھر ظاہر ہے نماز تو آپ نے پڑھنی ہے تو پھر آپ اسے کفے صوب اسے کھا جاتا ہے کپڑے کو موڑنا اگرچہ یہ ناپسندید ہے لیکن اب ایک مجبوری کے طور پر آپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر ایک مجبوری کے طور پر آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی نماز نہ ہونا یہ تو بڑا بسلہ ہو جائے گا چھوٹا مسئلہ ہے کہ آپ اس کپڑے کو فولڈ کریں اگر عام حالت میں بھی کوئی بندہ فولڈ حالت میں ہی رکھتا ہے پینٹ کو تو پھر وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا جس طرح آپ دیکھیں یہ کرتے کی آستین بعض وقت یہ یہاں سے سلائی ہوئی ہوئی ہے یہ فولڈ ہے اس طرح سے ہماری شنوار مجھے سے فولڈ ہوتی ہے بعض وقت کسی زمانے میں وہ کورٹن کے کرتوں کا فیشن آیا تھا وہ اینڈ سے فولڈ کر کے رکھتے تھے جو عام حالت میں آپ رہتے ہیں اس اعتبار سے تو یہ جو بریلوی دوبندی ایل ادیس لوگوں نے یہاں سے شنوار اڑے سی ہوتی ہے تو یہ بھی تو فولڈ ہے یہ بھی اسی کفے سعوب میں آتا ہے یہ بھی منہ ہے لیکن اگر کوئی شخص ہر وقت اسی حالت میں رہتا ہے پھر تو ٹھیک ہے ہاں صرف نماز کے لئے اوپر کرتا ہے تو اس چیز کو نہ پسند کیا گیا لیکن آپ نماز تو اس کے بغیر ہونی نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ آپ شنوار چھوٹی سے لوائیں اور پینٹ اپنی چھوٹی کریں بارہ ٹکھریں تو آپ نے ننگے رکھنا ہے اس میں میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں ایک ایک حدیث میں نے ڈسپلی کروائی ہے اس میں